اسلام علیکم ویورج آج میں آپ کے لئے ایک نیو ریسیپی لے کے آئے ہوں جس میں کم سے کم انگیڈنٹس ہم استعمال کریں گے اور ٹیسٹ میں آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ ویف اور مٹن کے کباب کھا رہے ہیں اور آج کی یہ ریسیپی اتنی وجہ فرنلی ریسیپی ہے کہ اگر کوئی مہمان آجے اور گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو آپ پھر بھی اس ریسیپی کو انجوائے کر سکتے ہیں اتنے کم انگیڈنٹس اور جھٹ پٹ سے ہم اس کو تیار کر سکتے ہیں تو چلیے پھر بھی وز یہ ہے جی بریڈ کے کباب جو جھٹ پٹ ہم تیار کریں گے تو چلیے پھر اپنی آج کی اس ریسیپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بنانے کے لیے یہ چھ ساتھ میں نے بریڈ کے سلائس لے لیے اور ان کے کنارے اچھی طرح سے کٹ لیے ہیں چھوڑی کی مدد سے اب یہ آپ کے سامنے آ اور اب ان کو تھوڑا سا نرم کرنے کے لیے ان کے اوپر میں پانی دال رہی ہوں درمیان میں سے ان کے اوپر پانی ڈالیں گے تاکہ نیچے تک یہ اچھی طرح پانی میں ڈپ ہو جائیں اور نرم ہو جائیں اور تھوڑا سا نرم کرنے کے بعد اب ان کو میں اچھی طرح سے نچوڑ لوں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح اس طرح پریس کر کر کے اس کو ہم نچوڑیں گے اور سارے آپ کے سامنے پانی کو نکال دیا ہے اس کے اندر سے اور اب یہ تھوڑے سے انگریڈنس میں نے تماتر ایک چوب کر لیا تھوڑا سا دھنیا تھوڑا سا پیاز ایک پیاز ایک تماتر اور ایک شملہ میرچ ان کو میں نے باریک پر ایک چوب کر لیا سب کو اور آپ سب سے پہلے ہی اس پریڈ کے اندر ان کو ڈال لیں گے چوب پیاز ڈال لیا اس کے اندر چوب چملہ میرچ ڈال رہی ہوں اور یہ ٹیسٹ میں اتنے مزیدار لگتے ہیں کہ جیسے آپ چپلی کباب کو انجوائے کر رہے ہیں گھر پر اتنے مزیدار بن کر تیار ہوتے ہیں اور اب اس کے اندر یہ دھنیا بھی ڈال رہی ہوں میں اور ہن سب کو ڈالنے کے بعد تھوڑا سی سبائسٹ کے اندر ایک ایڈ کر لیتے ہیں ایک ٹیسپونにع THR ڈیسپون لال міچ پاورڈر ڈال لیا اس کے اندر ایک ڈیسپون سکھا دھنیا پیسا ہوا ڈال رہی ہوں ایک ٹیسپون تلی فلیکس ڈال لیاں اور ایک ٹیسپون کالی میرچ کا پاؤڑر ڈال رہی ہے اور مزید ایک کنڈا اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں اور کتنے تھوڑے سے انگریڈنرز اور تھوڑے سے سپائسز کے ساتھ بہت زبردست اور جھٹ پر سے یہ تیار ہو جائیں گے آپ کے سامنے سامنے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور یہ بیٹر آپ کے سامنے تیار ہو گیا ہے اور دوسری طرح بھی بز چولے کے اوپر میں نے اپنا پین رکھ لیا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا گھیر ڈال رہی ہوں آپ کی اوائل کچھ بھی لے سکتے ہیں آپ نے اس کے حساب سے اور اس کو تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد اس کے اندر یہ بیٹر جو ہے چمچ کی مدد سے اچھی سی کباب کی شیف دے رہی ہیں ان کو میں آپ چاہیں تو ہاتھوں کو تھوڑی سوائلنگ کر کے تو ہاتھوں کی مدد سے بھی ان کو شیف دے سکتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھتے ہی دیکھتے ایک طرف سے اچھے سے گولڈن کلر آگیا ان کے اوپر اور اب ان کی میں سائیڈ چینج کر رہی ہوں اور سائیڈ چینج کرنے کے بعد تھوڑا سا بھی پین میں جگہ آیا تو اب اس کے اندر یہ مزید تین چار کباب اور ڈال لیتے ہیں اور ان کو ڈالنے کے بعد جو پہلے والے کباب چک کرنے کے بعد ہی دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے کلر آگیا یہ پک گئے ہیں اور یہ جو دوسرے ہیں اب ان کی بھی سائیڈ چینج کریں گے ان کو بھی میں اچھی طرح سے دونوں سائیڈوں سے کلر دے لوں گی پکا لوں گی اور اسی طرح سارے کباب جو ہیں میں تیار کر لوں گی جھٹ پٹ سے مزیدار سے تیستی سے بریڈ کے کباب بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اور ان کو میں نے ڈی شوٹ کر لیا اور اس سے آسان ریسیپی اور جھٹ پٹ تیار ہو جانے والی ریسیپی میرے خیال میں اور کوئی ہو نہیں سکتی یہ اتنے جلدی جلدی ہم نے تیار کر لیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی اور اگر ویورز آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسرائب کیجئے گا ساتھ ہی سائیڈ پر لگے ہوئے ساتھ ہی سائیڈ پر لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے اللہ حافظ